پہ میرے دونوں سورسز نے یہ بتایا کہ عرشت شریف شہید بھائی کے اوپر جس تشدد کا ذکر پاکستانی میڈیا میں کیا جا رہا ہے وہ تشدد یا اس کا ذکر اس ریپورٹ کے اندر موجود نہیں ہے جو کینیا میں بنی ہے میں آپ کو پھر دور آ دیتا ہوں کہ یہ جو ریپورٹ ہے جو کینیا کے اندر پوسٹ مارڈنگی ریپورٹ بنی ہے اس ریپورٹ کے اندر بلکل عرشت شریف شہید بھائی کے اوپر تشدد کا اس طرح کا تذکرہ موجود نہیں ہے جیسا تذکرہ پاکستان کے میڈیا میں کیا جا رہا ہے اور پمدھ ہتپتال سے لیگ کی گئی تصویروں میں کیا گیا ہے اب یہ بڑی عجیب صورتحال ہے اس کے اوپر مزید تحقیقات ہم کر رہے ہیں بہت سارے دوست میری مدد کر رہے ہیں میں ان تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے عرشت شریف شہید بھائی کی جو میت ہے اس کو پاکستان پہنچانے میں مدد کی جو اب بھی ہماری مدد کر رہے ہیں وہ گمنام ہیروز ہیں اور وہ لگاتار محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ تمام تفصیلات منظر عام پہ آئیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ایکچولی یہ تشدد کینیا میں ہوا تھا یا معاملہ کوئی اور ہے اب اس کی دو آپشنز ہو سکتی ہیں جو ابھی تک میرے دماغ میں آ رہی ہیں نمبر ایک تو یہ آپشن ہے کہ کیونکہ یہاں بہت سارے آرگنز کا ذکر ہے اس ریپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس ریپورٹ کے اندر لنگز کا ذکر ہے جگر کا ذکر ہے باڈی کے مختلف پارٹس کا ذکر ہے برین کا ذکر ہے نروس کا سسٹم جو ہے اس کا ذکر ہے تو ہر چیز کا ذکر ہے لیکن انگلیوں کا ناخنوں کا پسلیاں ٹوٹنے کا ان چیزوں کا یہاں پہ یا جو زخل کلائی پہ لگے ہیں یا باقی جگہوں پہ ان کا یہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے میں نے جن لوگوں سے بات کی جو اس ڈاکٹر کو ملے تھے جس ڈاکٹر نے یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ بنائی تھی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کے ساتھ ہم بعد میں کچھ لوگ ایک مرتبہ ملے ہیں کچھ لوگ دو مرتبہ ملے ہیں میرا سورس جونز کو ملا اس سے بھی میری بات ہوئی ایک اور آدمی جو ملا اس سے بھی میری بات ہوئی دو مختلف لوگوں سے بات کرنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ اس ڈاکٹر نے کسی بھی لمحے کسی بھی موقع پر جس دن سے اس نے یہ پوسٹ مارٹم کیا ہے ابھی تک کسی تشدد کے بارے میں ذکر نہیں کیا وہ سمپلی یہ کہہ رہا ہے کہ کاؤڈ آف ڈیتھ دو گولیاں ہیں جو ایک سینے میں لگی ہے اور ایک گولی جو ہے وہ سر میں لگی ہے اور ان دو کی وجہ سے انتقال ہوا ہے لیکن ابھی بھی یہ کنفرم نہیں ہے یا تو کینیا کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ جھوٹ بول رہی ہے یا پھر عرشت شریف شہید بھائی کے اوپر یہ تشدد کینیا میں نہیں ہوا دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے ہم کچھ بھی ابھی کنفرم نہیں کر سکتے لیکن یہ بہت گھناؤنی چیزیں ہیں اور بہت بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب عرشت شریف شہید بھائی کے گھرم گئے تو وہاں پہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ موجود تھے جب ہم ہسپتال گئے تو وہاں پہ بھی لوگ موجود تھے جب ہم ائرپورٹ گئے تو وہاں پہ بھی لوگ موجود تھے ایون وہاں پہ پاک فوج کے یونی فارم کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے تو اس طرح ہمیں ہر جگہ پہ ایسا لگا کہ پاکستان کی ایجنسیز اس کیس کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں اور وہ اس کیس کو حل کرنا چاہتی ہیں اس لیے ہر جگہ پہ بڑھ چڑھ کے ان کے لوگ موجود ہیں ایون جب نماز جنادہ ہوئی تدفین ہوئی تو ہر مرحلے کے اوپر ہماری انٹیلیجنس کے لوگ موجود رہے ہیں اب معاملہ ایک اور ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے عرشت شریف شہید بھائی کے نماز جنادہ سے ایک دن پہلے اور نماز جنادہ سے چند گھنٹے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں تھوڑی دیر پہلے نماز جنادہ سے جس پہ بہت تنقید بھی ہوئی کہ نماز جنادہ ہو لینے دیتے ہیں اس کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوتی کیونکہ یہ پریس کانفرنس عرشت شریف شہید بھائی کے بارے میں تھی لہذا اس پریس کانفرنس میں دونوں عالی افسران کو یہ معلوم نہ ہونا کہ ایک دن پہلے جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس میں عرشت شہید کے اوپر ٹورچر ہوا ہے یہ بہت بڑا سوال پیدا کر دیتا ہے ہاؤ ایس پاسیبل کہ ہر جگہ پہ ایجنسیز موجود ہیں ہاؤ ایس پاسیبل کہ ہماری ایجنسیز کا اس کیس کے اوپر نظر تھا اور سینئر ترین آفیسرز کو یہ پتہ نہ ہو کہ جس شخص کی شہادت ہوئی ہے اس کے اوپر ٹورچر بھی ہوا ہے کیونکہ اس پریس کانفرنس میں پوسٹ مارٹم کے ایک دن بعد جو پریس کانفرنس کی گئی اس پریس کانفرنس میں انحسار جو کیا جا رہا تھا وہ کینین پولیس کے اوپر ہی کیا جا رہا تھا تو اب میں درہاں مہمانوں کا تعارف کر رہا ہوں تاکہ ہم باتچیت کا آغاز کریں مرسط جرنل ریٹائر غلام مستویٰ موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں افتخار درانی صاحب موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں اور سمی ابراہیم صاحب ہیں آپ تینوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں سب سے پہلے میں سمی ابراہیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو فیکٹ صاحب آ رہے ہیں سامنے سمی ابراہیم صاحب اس کا کیا مطلب لیا جائے اور کس لیول کی انکوائری ہونی چاہیے اب دیکھیں انکوائری جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حاضر سروس ججز جو ہیں ان پر کمیشن قائم ہونا چاہیے مشتمل ہونا چاہیے جو اس کو دیکھے کیونکہ اس کے علاوہ کسی پر بھی پاکستان کے لوگ بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہم عرشت شریف کے دوست کلیگ ہونے ناتے ہم بھی اس کے علاوہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں دو اس میں میں صرف دو یا تین چیزیں رکھوں گا آپ کے سامنے ایک تو یہ کہ جو کینیا کی جو طرف سے جو ریپورٹ آئی ہے پوست مارٹم کی ریپورٹ وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اصلی ریپورٹ ہے کیونکہ فیملی بھی یہ کہہ رہی ہے جو لفافہ ان کو دیا گیا اس کے اوپر جو مہر تھی وہ نہیں تھی اور اندر جو بھی مواد تھا وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دوسری بات میں جب ارشد شریف بھائی ہمارے جب ان کو آخری ان کا سفر تھا تو اس وقت حکومت کی طرف سے یہ بہت ارجنسی تھی کہ ان کو جلدی ان کی تدفیر ہونی چاہیے اور دوسرا یہ تھا کہ پوست مارٹم جو ہے وہ حکومت نہیں کروانا چاہ رہی تھی پوست مارٹم فیملی نے کروایا یہ میں وٹنس ہوں اس بات بہت یہ فیملی نے زور دے کے پوست مارٹم کرایا ایک اور انفرمیشن میرے پاس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے تو پھر آپ پروگرام کو آگے لے کے چلیے جو ٹیم گئی تھی وہاں پر بیلیس ڈسکرش کر رہی تھی آئی اگری ویڈ یو آجا یہ جو ٹیم وہاں پر گئی جس میں اتر وحید اور ایک انٹیلیجنس بیورو کے جو لوگ تھے مجھے میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ان کی بھی کوئی ایکسیس نہیں تھی ان کے ساتھ بھی انہوں نے بھی جو خبریں وہاں سے لیک کروائیں اپنے دو صافیوں سے وہاں بیٹھ کر جو کچھ بھی کیا لیکن جو کچھ ہوا عرشت شریف کے ساتھ اس کے حوالے سے ان کی بھی یہ جو دو بندے گئے تھے بعد میں پھر غیر اعلانیہ تین بندے اور گئے ان کی اس طرح سے ایکسیس نہیں تھی کینینز نے ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا اور جو یہ عرشت شریف کا معاملہ ہے یہ کیسی ایڈمی طاقت ہے پاکستان سینئر آفیسر آپ بھیج رہے ہیں کھینیاں جیسا ملک آپ کو ٹھینگا دکھا رہا ہے ٹھینگا دکھا رہا ہے اور پھر کونسی ان کواری پھر دوب مردہ چاہیے پھر ان کواری کو یہ میں آپ کو بالکل انفرمیشن دے رہا ہوں آپ اسے ویریفائی کر لیجئے گا ان کو کچھ نہیں ملا کچھ نہیں دیا انہوں نے اور اصل جو بڑا سوال ہے جو جڑا ہوا اس ساری چیز سے عرشت شریف کا لیپ ٹاپ عرشت شریف کا فون عرشت شریف شہید کے ان کے پاس جو ہارڈ ڈسٹ تھی جس میں بہت کچھ تھا دیکھیں میں سمی ابراہیم صاحب آپ مجھے یہ بتائیں سمی ابراہیم صاحب آپ مجھے ایک چیز اور بتائیں دیکھیں ایک دن پہلے ہم وہیں پہ تھے سارے لوگ میں خود پوسٹ مارٹم کے لیے وہاں پہ جو دوسرے ڈاکٹر سے ان کو بھی کہہ کر آیا تھا صبح فجر تک ہم وہاں پہ موجود تھے اس کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے پیمز میں عرشت شریف شہید بھائی کی باڈی کو بجھویا گیا is it possible کہ ڈی جی آئی ایس آئی جب بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں ان کو پتا ہی نہ ہو کہ عرشت شریف شہید کے پوسٹ مارٹم میں یہ پتا چلا ہے کہ ان کی باڈی بے ٹورچر ہوا ہے دیکھیں اگر انہیں پتا تھا بھی تو انہوں نے اس انفرمیشن کو ہولڈ کیا ہے میں بتا ہوں میرا نہیں خیال کہ ہماری ایجنسی کو پتا نہ ہو کیونکہ سب سے بیسٹ ایجنسی ہے دنیا کی اور دیفنیٹلی ان کو پتا ہوگا لیکن جس طرح یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ ابھی ان کا جنازہ ہو جانے دیتے اس کے بعد پریس کانفرنس کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹورچر کی انفرمیشن ہے یہ دیفنیٹلی ان کے پاس ہوگی لیکن کیپنگ ان مائنڈ وہ جو اس وقت سینٹیمنٹ تھا شاید انہوں نے اس انفرمیشن کو ویڈھول کیا انفرمیشن کو ہولڈ کرنے کا کیا مطلب ہے سر ہمارے آدمی کو کینیا میں مارا ہے ہمارے آدمی کو کینیا میں ٹورچر کیا گیا ہے ہماری حکومت کو تو ایک پاؤں پر کھڑا ہو جانا چاہیے اور کینین سفیر کو بلا کے اس کو پوچھنا چاہیے کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے بھئی ان کو بلا کے پوچھنا چاہیے ان سے جواب تلبی کرنی چاہیے عالمی صدح میں مسئلے کو اٹھانا چاہیے اچھا میں یہاں پہ ایک بات ایک بات امران ایک بات کرنا چاہوں گا آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ حکومت کو یہ چاہیے تھا لیکن جس حکومت نے اٹھارہ پرچے درج کیے جس حکومت نے جگہ تنگ کر دی پاکستان رہنے پر یہاں سے جانے سے مجبور کر دیا پھر یو اے ای سے بھی نکلوایا وہ تحقیقات کریں گے حکومت اور اس کے سہولت کاروں نے دونوں نے وہ تحقیقات کریں گے یہ تو ان کے تو ان کے تو ہاتھوں پر خون کے چھینٹے ہیں میں تو بالکل کھلا کہہ رہا ہوں یہ کیا تحقیق کریں گے جی افتخار دنانی صاحب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا صاحب کہ آپ نے ابھی تک کینیا کو کیا کہا آپ کے بندے مونی لگایا وہ کوئی انکوائری کرنے نہیں دے رہے آپ کا ایک انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ جس کا پورے پاکستان میں نام تھا پاکستان کا نمبر ون صاحبی اس کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے کینیا کے اندر اور ٹارچر کیا گیا ہے آپ کی حکومت سوال پوچھنے کو تیار نہیں ہے بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ کیا چل رہا ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جی